اسلام علیکم فرینڈز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو آج ہم بات کریں گے ای میل مارکیٹنگ کی ای میل کے ذریعے آپ کیس طرح سے مارکیٹنگ کر سکتے ہو اور کس طرح سے اپنے پروڈکٹس کی پرموشن کرا سکتے ہو تو یہ بہت سارے سوشل میڈیا پلیڈ فارمز ہیں ان میں سے ای میل مارکیٹنگ بھی ایک ہے تو ای میل مارکیٹنگ کو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں اور ای میل مارکیٹنگ کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو ویورز ہیں یا اپنی ٹارگٹ آرڈینس ہے اسے اٹریکٹ کیا جائے تو اس طریقے سے لوگ ایک ای میل کمپین چلاتے ہیں اور ای میل کے ذریعے اپنے بزنس کو اور اپنی سٹریٹیجیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹارگٹ آرڈینس کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ نے اگر کوئی بزنس رن کرنا ہے تو آپ کا چاہے چھوٹا بزنس ہے یا آپ کا بڑا بزنس ہے لیکن آپ کی سٹریٹیجی جو ہے وہ آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو اس بزنس کے گیم میں رہنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں اپنے پروڈکٹ کی وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیس بک ایڈز کی یا گوگل ایڈز کی یا یوٹیوب ایڈز کی ٹک ٹاک کی اور سنیپ چیٹ کی اس کے علاوہ ای میل مارکیٹنگ بھی لوگ سٹریٹیجی یوز کرتے ہیں انڈینز آج کل بہت بڑے پلیٹ فارمز پہ ای میل مارکیٹنگ کو ایمپارٹنس دیتے ہیں اور ای میل مارکیٹنگ کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ آڈینز کو ہٹ کیا جائے تو ای میل مارکیٹنگ میں آپ کو سب سے پہلے ای میل لسٹنگ کرنی ہوتی ہے ای میل لسٹنگ میں آپ کو بندل آف ای میلز جو ٹائپ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایک ٹارگٹ آڈینز کو وہ ای میل سینڈ کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ای میل مارکیٹنگ کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ای میل مارکیٹنگ میں ہم کس طرح چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سٹیٹیجی انوال ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایک سٹیٹیجی ہے جس میں ہم سینڈیں گا کمرشل اور پرپورشنل تو گروپ آف پیپل ٹارگٹ تھرو ای میل یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایک ایسی سٹیٹیجی جسے ہم ای میل مارکیٹ کہتے ہیں تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں اپنی پرموشن بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کے ایسے گروپ ہوتے ہیں جن میں ہم اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے پرادکٹس کی مارکیٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں ہم کمرشنلی اور پرموشنلی جو ہے اپنے ای میل مارکیٹنگ کرتے ہیں اس میں آپ کی ای میل مارکیٹنگ تب ہی آپ کو اچھے ریزارٹس ملیں گے جب آپ کی کمپین کے اندر ایک آپ سمجھداری کریں گے اور کیا کریں گے آپ اور آپ ٹارگٹ آرڈینس کو لے کے چلیں گے جتنی آپ ٹارگٹ آرڈینس اپنی بنا سکتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی ای میل مارکیٹنگ کے ذریعے پرادکٹس کی پرموشن کرا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اچھی سے اچھی ٹارگٹ آرڈینس چاہیے اور اس کے بعد آپ کا کنٹینٹ ایفیکٹیو ہو دین آپ کی ای میل جو ہے نا مارکیٹنگ یا ای میل ڈیلیوری سسٹم اچھے سے اچھا ہو پائے گا تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو لے سکتے ہیں یہ ہم نے تھوڑا سا شارٹ انٹروٹیکشن پڑھ لیا ہے ای میل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے ای میل مارکیٹنگ کے ذریعے ہم اپنے پرادکٹس کی کمرشل یا کمرشل طریقے سے پرموشنل طریقے سے ہم اپنی پرموشن کرتے ہوتے ہیں انہیں بوسٹ اپ کرتے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ای میل مارکیٹنگ میں کون کونسی سٹریٹیجیز کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی مارکیٹنگ بڑھا سکتے ہیں اور اپنے پرادکٹس کی زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ آڈینس تک پہنچا کر زیادہ سے زیادہ سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں